موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبر سنیے آہم قبروں کا خداسہ وزیراعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں اکالہ سطح کے اجلاس میں عوام کو صحت کی سہولت اس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا اطلاعات کے بارے میں معاملہ خصوصی نے تازر برادری کو وفاقی بجٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہیں پنجاب کی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے فروغ اور نادار طبقے کی فلاہ و بیبوت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے مقبوزہ کشمین میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں دو نوجوانوں کی شہدت کے واقعے کے خلاف آج زلہ پلواما میں مکمل حرطان کی جا رہی ہے افغانستان میں صوبے غزنی کے علاقے بینگور میں سیکیورٹی فورسز کی کاربائیوں میں چار تالبان ہلاک ہو گئے ہیں اوول میں آئیس ای سی ورلڈ کرکٹ کپ کے ایک میچ میں سری لنکا نے آسٹریلیا کے خلاف ٹاؤس چیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ صحت کے بارے میں ٹاسک فورس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا اجلاس کی صدارت وزیراعظم عمران خان نے کی جس میں صحت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی عثمان دار نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی جانت سے اعلان کردہ کمیشن گزشتہ دس سال کے دوران لیے گئے چوبیس ہزار عرب روپے کے قرضوں سے متعلق حقائق سامنے لائے گا آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ملک کو نقصان پہنچانے والی کسی وزیر مشیر اور سرکاری احتدار کو تحفظ نہیں دیں گے معاملے خصوصی نے کہا کہ خاجہ عاصف پر مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں گردشی قرضوں کی ادائیگی میں رشوت لینے کا الزام ہے انہوں نے کہا کہ سیالکورٹ کے لیے بیس عرب روپے کا ترقیاتی فنڈ فراہم کیا گیا تہم وہاں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا اسماندار نے کہا کہ عقامہ رکھنے والے خاجہ عاصف متحدہ عرب امرات کی ایک کمپنی سے بیس لاکھ روپے مہانہ تنخواہ وصول کرتے ہیں ایک سوال پر معاملے خصوصی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کی ہے اور اخراجات میں بھی پچاس ارب روپے کی کمی کی ہے کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پروگرام کے پہلے مرحلے میں دس لاکھ نوجوان مستفید ہوں گے پہلے فیز میں جو ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جو دس لاکھ نوجوان ہیں مختلف ایریز میں اکروس پاکستان وہ اس پروگرام کے بینیفیشریوں ان کو فائدہ ہوگا ایک اور سوال پر معاملے خصوصی نے کہا کہ حکومت ملکی مرشد کے استحکام کے لیے تجارت خسارے میں کمی اور برامدات کے پروگ کے لیے اقدامات کر رہی ہے اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی فردوس آشکاوان نے کہا ہے کہ حکومت نے ٹیسٹ کے شعبے میں اصلاحات کی اور فیڈلل بورڈ آف ریوینیو کی تشکیلیں اور کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بات لاہور میں سنت اور تجارت کے ایوانوں کی فیڈریشن میں مختلف تجارتی یونینز کی نمائنزوں سے گفتگو کرتے ہوئی کہی وفاقی وزیر نے کہا کہ کاروباری طبقہ ملکی مریشت میں بنیادی حیث ترکتا ہے اور حکومت وفاقی بجٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے بات چیت کرے گی معاملہ خصوصی نے کہا کہ حکومت کی جانت سے اعلان کردہ امنسٹری سکیم کا مقصد اساسوں کو دستاویزی شکل میں لانا ہے اور اس سکیم کو اساس سے ظاہر کرنے کہ بل میں تبدیل کیا جا رہا ہے پنجاب کے وزیر خزانہ حاشم جوابخت نے کہا ہے کہ بجٹ میں مستحق لوگوں کی فلاہ بہبود اور تعلیم و صحت کی شعبوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے لاہور میں بادس بجٹ نیوز کانٹرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیجی سرکاری شراکتداری کے تحت منتعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو روزکار فراہم کرنے کے لیے انسانی وسائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے پر عزم ہے اور اس سلسلے میں احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ برامداد اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوششیں جاری ہیں جبکہ صوبے میں ذریع شعبے کی ترقی کے لیے کسانوں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں مفاقی ترقیاتی ادارے کے امور کے بارے میں معاملے خصوصی علی نواز آوان نے کہا ہے کہ سیڈی اے کے گزشتہ روز منظور کیے کے بجٹ میں ترقیاتی سکیموں اور اداروں کو مضبوط بنانے پر توجہ ملکوس کی گئی ہے وہ آج اسلام آباد میں سیڈی اے کے بجٹ سے مطالق بعد اس بجٹ نیوز کانٹرنس سے خطاب کر رہے تھے معاملے خصوصی نے کہا کہ حکومت کی کفائد شعاری مہم کے تحت غیر ترقیاتی اخراجات کو گزشتہ سال کی سطح پر منجمت کیا گیا ہے انہیں نے کہا کہ ترقیاتی ادارے کے کل محصولات کا تقمینا بائیس ارب روپے لگایا گیا ہے علی نواز آوان نے کہا کہ سیڈی اے وفاقی دارہ حکومت کی سڑکوں کی بحالی کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے جس کے لیے دس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسلامباد کے جو ڈیویلمنٹ کی چیزیں جو بہت عرصہ دراز سے رکی ہوئی تھی ان کو ہم نے فوکس کیا ہے اس دفعہ جس میں سب سے ضروری جو چیز تھی وہ ایک قرال سے ائرپورٹ تک جو روڈ ہے وہ فائیف لینز بہت سائیڈز ہونی تھی اس میں ہم نے فنڈ لیا ہے پی ایس ڈی پی میں 45 کروڑ روپے کا اور موامن خصوصی نے کہا کہ اسلامباد کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کے منصوب غازہ بروتھا پر پیش رف نظر آئے گی جس سے راولپنڈی اور اسلامباد کی پانی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی علی نواز خان نے کہا کہ اسلامباد کے ماسٹر پلین کا اثر نو جائزہ لیا گیا ہے اور مستقبل میں وفاقی در الحکومت میں لوگوں کو بلند و بالا امارتیں بھی نظر آئیں گی اسلامباد کی اتصاب عدالت نے جالی بینک اکاؤنٹس کی مقدمے میں پریال تالپور کو نو روزہ جسمانی رمان پر قومی اتصاب بیورو کے حوالے کر دیا ہے عدالت نے نیب کو پریال تالپور کو اس ماہ کی 24 تاریخ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے پریال تالپور کو گزشتہ روز نیب نے گرفتار کیا تھا نیب نے اسلامباد میں ان کی رہائشکہ کو سب جیل کرا دیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے جاری علامیہ کے مطابق سپریم جوڈیشل کانسل میں زیر ارتبہ مقدمات کے حوالے سے ذرائع بلاگ میں بعض افراد کی طرف سے بتائے گئے عداد و شمار نہ صرف غلط ہیں بلکہ گمرہ کن اور حقائق کے منافی ہیں پچھلے چند دنوں میں الیکٹرونک اور پرنٹ ذرائع بلاگ میں مباحثوں کے دوران یہ تاثر دیا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس تین سو پچاس ریفرنسز زیر ارتبہ ہیں علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں چار سو چھبیس شکایات یا ریفرنس موصول ہوئے ان تمام پر کاروائی عمل میں لائی گئی اور کئی مراحل سے گزرنے کے بعد تین سو اٹھانوے مقدمات نمٹا دیے گئے اور صرف دو صدارتی ریفرنسز سمیت اٹھائیس مقدمات سپریم جوڈیشل کانسل میں زیر ارتبہ ہیں علامیہ میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ تمام مقدمات زیر سمات ہیں اور انہیں مقررہ مدد میں نمٹا دیا جائے گا خیبر پختون کا حکومت نے جنوبی وزرستان میں پہلا پولیس ٹیشن قائم کیا ہے مزید تفصیل ریڈیو باکستان کے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق فرنٹیر کور نے وانہ کلے کو خالی کر کے محکم پولیس کے حوالے کر دیا جہاں پر قبائلی ازلا کے پہلے پولیس ٹیشن کو قائم کر دیا گیا ہے محکم پولیس کی مطابق زم ہونے والے قبائلی ازلا میں پچیس پولیس ٹیشن بہت جلد قائم کیے جائیں گے واضح رہے کہ قبائلی ازلا میں پندرہ پولیٹیکل لاکپس کو پہلے ہی سب جیل قرار دیا گیا ہے اسی طرح اٹھائیس ہزار لیویز اور خاصہدار اہلکاروں کو حال ہی میں خیبر پختنفا پولیس میں زم کر دیا گیا ہے ناران چلاس شارہ بابو سر کے مقام پر کل سے چھوٹی کلاریوں کے عمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی ڈپٹی کمیشنر دیامیر آمیر آزم حمزہ نے آج ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے کو بتایا کہ دونوں اطراف سے ورف ہٹا دی گئی ہے ورف باری کے باعث یہ شاہر ہر سال نومبر کے وسط میں بند ہو جاتی اور اسے جون میں کھول دیا جاتا ہے پشاور کے مختلف علاقوں میں آت تلاشی کی کارروائی کے دوران گیارہ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد میں دو افغانی بھی شامل ہیں جو قانونی دستاویس کے بغیر علاقے میں رہائش پذیر تھے ان کے قبضے سے ہتیار گولہ پارود اور دو کلو گرام ہشیش بھی پر آمد ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں دو کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعے کے خلاف آج زلہ پلواما کے علاقوں پامپور ادانتی پورا اور دوسرے علاقوں میں مکمل ہرطال کی جارہی ہے بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو گزشتہ روز ادانتی پورا کے علاقے میں محاصر تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا تھا افغانستان میں صوبہ غزنی کے علاقے بینگور میں سیکیورٹی فورسس کی کارروائیوں میں چار طالبان ہلاک ہو گئے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں کیرثر نیشنل پارک ہیدر آباد کے بارے میں خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا سلسلہ ہے نیشنل پارکس آف پاکستان اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر اور اس سے قبل آپ کو کرکٹ کی صورتحال سے آگا کریں گے اوول میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک نو آورز میں چوالیس رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں ہوا تھا سری لنکا نے ٹوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کی سیر سدارت آج اسلام آباد میں ایک آلہ سطح کی اجلاس میں عوام کو صحت کی سہولتوں سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا اطلاعات کے بارے میں معامل خصوصی نے تازر برادری کو وفاقی بجٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے پنجاب کی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے فروغ اور نادار طبقے کی فلاہ وحبود پر خصوصی توجہ دی گئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں دو نوجوانوں کی شہدت کے واقعے کے خلاف آرزلہ پلواما میں مکمل ہرطال کی جا رہی ہے افغانستان میں صوبے غزنی کے علاقے بنگور میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں چار طالبان ہلاک ہو گئے اور اوول میں آئی سی سی ورلڈ کرکٹ کپ کے ایک میچ میں سری لنکا نے آسٹریلیا کے خلاف ٹارس جیت کر پہلی فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر آپ براہ راتز ویڈیو سریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے